بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ایزی سموسے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اور جو بزار سے سموسا پٹی ملتی ہے آج آپ کو وہ بھی بنانا سکھاؤں گی کہ آپ گھر میں فل ہائیجینک طریقے سے کس طرح سے گھر میں سموسا پٹی بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ہاں جی 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 سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ دو کپ میدے کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ٹھیک ہے جو جو میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے سیم ٹو سیم ویسے ہی ریسیپی کو فولو کرنا ہے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی آئل ٹھیک ہے یہاں پہ تقریبا میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر آئل ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ آئل نمک اور میدہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب میں اس کو جلدی جلدی سے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی جی تو یہ سارا کا سارا میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کا ڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پانی کی ڈال کے ٹھیک ہے اب میں اس کو پانی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے گوند لوں گی ٹھیک ہے اب میں اس کو بہت جلدی جلدی سے گوند کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو یہاں پر اس کا بہت ہی اچھا سا ڈو ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا ڈو بنانا ہے بہت ہی اچھا اور ویڈیو کو آپ نے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا کیونکہ میں آپ کو ساری امپورٹنٹ ٹپس این ٹرکس آج بتا دوں گی کہ آپ کس طرح سے بہت ہی اچھی رون پٹی اور سموسا پٹی گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ رمضان بھی آنے والا ہے تو یہ آپ کی ویڈیو بہت کام آئے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے پریس کریں گے تاکہ اس کی الاسٹیسٹی اچھی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا ڈو ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنچنگ کرتے کرتے ہی یہ کتنا زیادہ اچھا سا آئی لیا اور اس کے اوپر لگا دیں گے اور اب اس کو ہم ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اوکے تو یہاں پر آفٹر فیفٹین مینٹس ہمارا ڈو بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے اب ہم اس کی پنچنگ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنچنگ کرتے کرتے ہی یہ کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے that's mean یہ فلی ریڈی ہو چکا ہے آپ کا ڈو بھی سیم ایسے ہونا چاہیے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ڈو کو ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ڈو کو میں نے نکال لیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس پر میدہ ڈسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے اس کا بہت بڑا بول بنا لوں گے اب ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے ٹرالو ایکوال پارٹس میں پورے کے پورے ڈو کو ٹھیک ہے یہ آپ نے پارٹ گھوڑ سے دیکھنا ہے اب اس کی بھی بولز بنا لیں گے اس سائز کے آپ نے اس کے پیڑے بنانے ہیں اور سائٹ پہ ہم رکھی جائیں گے اب میں سارے کے سارے پیڑے جلدی سے بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اوکے تو یہاں پر میں نے ان سب کے پیڑے بنا لیے ہیں دیکھیں پورے کے پورے ہم نے ٹویلف بولز بنائے ہیں اس کے ساتھ اور اب ہم اپنے مین کام کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سارے کے سارے پیڑے میں ایک الائدہ سے پیڑ میں رکھ لیتی ہوں سٹارٹ اب ہم لیں گے ایک پیڑا ٹھیک ہے اور اس کو ہم بیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب یہاں کا جو سارا کا سارا کام ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے بہت امپورٹن کام ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی روٹی کو بیل لیا اس کی تھکنس بھی دکھائیں یہ دیکھیں اتنی تھک ہونی چاہیے یہ اب اسی طرح سے میں یہ سارے کے سارے بارہ کے بارہ جو پیڑے بنائے ہیں ان کو بیل کے اور اس طرح سے اس کی روٹی بنا کے ایک سائٹ پر رکھی جاؤں گی تو اب ملتے ہیں بات میں جب میں یہ سارے کے سارے روٹیاں بنا دوں گی ٹھیک ہے جی اوکے تو یہاں پر ہم نے سارے کی سارے جو ہے روٹیاں بیلی ہیں ابھی ہم نے چھے بیلی ہیں اور چھے ابھی رہتی ہیں کیونکہ جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ چھے روٹیوں کے ساتھ کرنا ہے تو اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اوکے تو سب سے پہلے ہم ایک روٹی رکھیں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے آئل اب یہ کام آپ نے غور سے دیکھنا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس طرح سے برش کے ساتھ اس کو پوری کی پوری روٹی کے اوپر لگا دیں گے اور اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے میدہ اگر میدہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم دوسری روٹی رکھ دیں گے اب اسی طرح سے ہم آئل لگائیں گے اوپر آٹا ڈالیں گے اور اگلی روٹی رکھ دیں گے یہ سارا کا سارا کام ہم نے چھے روٹیوں کے ساتھ کرنا ہے اب میں جلدی چلدی سے سارے کے اوپر آٹا اور میدہ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے چھے کی چھے روٹیوں کو ایک ساتھ رکھ لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو سارے سے بھی دھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی لیئرز یہ پوری کی پوری چھے روٹیوں کی لیئرز ہیں آپ کو کرتے ہیں نیکسٹ کام اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو بیل نہ سٹرائر کر دیں گے رولنگ پین کے ساتھ یہ ہم ساری ٹوٹیوں کو ایک ساتھ رکھ کے بیل رہے ہیں آپ لوگ بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی کریے گا اب میں اس کو جلدی سے بیل کے آپ کو دکھاتی ہوں اوکے تو یہ میں اس کو بیل رہی ہیں تو یہ ہم نے اس کو فل باریک بیل نے تو یہاں پر جگہ تھوڑی ہے تو اس لئے میں اس کو سینٹر سے کٹ کر رہی ہوں تاکہ آدھے پارٹ کو ابھی بیل لوں اور آدھے کو بعد لیں کیونکہ اس کو ہم نے فل باریک باریک بیلنا ہے اور یہاں پر یہ ہو نہیں سکتا جگہ کام ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو آدھا کر لیا اور اب آدھے کو بیلتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بہت ہی باریک بیل لیا ہے اور اس کی تکنس بھی دیکھ لیں اتنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ کام کی طرف چلتے ہیں اب ہم اس کو طوے کے اوپر پکائیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں اس کو طوے پر ڈال دوں گی طوے کو میں نے پہلے سی پری ہیٹ کر لیا ہے فل ہائی فلیم کے اوپر یہ سارا کام ہوگا تھرٹی سیکنڈ اس کی ایک سائٹ کو پکائیں گے اور پھر سائٹ اس کی چینج کر دیں گے اور پھر دوسری سائٹ کو بھی ہم تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہی بنائیں گے اور ہائی فلیم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پھولنا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں اس کے دونوں سائٹ بالکل ریڈی ہو گئی ہیں اوکے تو اب ہم اس کو کارٹ لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے ہم اس کے سائٹس کارٹ لیں گے کیونکہ ہم اس کی پرفیکٹ شیپ چاہیے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سموسہ پٹی سیم ٹو سیم بازار جیسی ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کی لیڈز بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بازار جیسی یہ بنی ہے اور بہت زیادہ اچھی بنی ہے صاف ستھرے طریقے سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے آئی ہوب آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک اور اچھی سی ریشبی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں